بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا جھٹ پٹ چکن تکا پیزا اور یہ بنائیں گے ہم بغیر کسی اوون کے اور بغیر ہیسٹ کے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کنچیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ڈو بنا لیں گے اور ڈو بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ چینی دو کھانے کی چمچ دہیں کے ایک چوتھائی چائے کا چمچ میٹھا سوڈا ایک چوتھائی چائے کا چمچ بیکنگ پاودر ایک کھانے کا چمچ ککنگ آئل ایک کپ میدہ لیا ہے اور تین چوتھ ہائی کپ ہم نے نیم گرم دودھ کا لیا ہے آپ چاہے تو نیم گرم دودھ کی بجائے نیم گرم پانی بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈو کو تیار کر لیں گے ایک برتن میں ہم نے ڈال دیا ہے میدہ اس میں ہم ڈالیں گے نمت چینی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر دہی کو ڈال دیں گے اور اچھی طرح تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالتے جائیں گے اس میں اور ایک اچھی سی ڈو بنا لیں گے لاس میں ڈال دیں گے ہم کوکنگ آئل شروع میں یہ ہاتھوں سے میدہ بہت زیادہ چپکے گا اور بعد میں جب گوندیں گے تو صحیح ہو جائے گا اب ہم نے ایک بول کو گریز کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈو کو رکھ دیں گے دو گھنٹے کیلئے کور کر کے تاکہ یہ پروف ہو جائے اب ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے بونلیس چکن لیا ہے بریسٹ کا اور چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ لیا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے نمک کٹیوی لال مرچ زیرہ رسان ادرکہ پیسٹ دہیں اور لیمن جوز ان ساری چیزوں کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے اس کو میرینیٹ کر لیں گے آپ اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کیلئے ضرور میرینیٹ کریں میں نے اس کو دو گھنٹے کیلئے میرینیٹ کر کے کور کر کے رکھ دیا ہے اب ہم بنا لیتے ہیں پیزا کے لئے ٹومیٹو پیوری ایک پین میں ہم نے کھانے کا چمچ ککنگ آئل کا ڈالا ہے اب ہم نے ایک لسن کو پرش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اس کو فرائے کریں گے جب اچھی سی اس میں خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں ٹومیٹر کا پلپ ڈال دیں گے ٹومیٹروں کو ہم نے چھلکا اتار کر گرائنٹ کر لیا تھا اچھی طرح سے اس کو پکا لیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور پھر اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال مرز سویا سوس سرکا اور نمک نمک کو مرز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اور سرکا اور سویا سوس میں نے ایک ایک کھانے کا چمچ ڈالا ہے اب ہم اس کو تین سے چار مرز کے لئے پکائیں گے دیکھیں یہ تھک ہو گئی ہے اور اس کا ٹیکچر بہت اچھا آیا ہے اور اس کا سارا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لاز میں اوریگینو اور اچھا سا اس کو مکس کریں گے اور اوریگینو ڈال کر زیادہ ہم اسے پکائیں گے نہیں فلیم کو آف کر دیں گے اب ہم چکن کو تیار کر لیتی ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور چکن بڑا اچھا سا میرینیٹ ہو گیا ہے دو کھانے کے چمچ پین میں آئل کے ڈالے ہیں اور اب ہم چکن کو ٹرائے کریں گے اچھی طرح سے اس کو ٹرائے کریں گے تاکہ اس میں اچھی سکو آنے لگے اور چکن بھی اچھی طرح سے گل جائے چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے چکن کے ہی پانی میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد چکن بلکل اچھی طرح سے تیار ہے اب ہم چکن تکا کو دیں گے سموک کا فلیور کوئلے کو دیکھا لیا تھا اب اس کو ہم پین میں رکھیں گے اور پین کو اچھی طرح سے بند کر دیں گے اس کا سراخ بھی پندرہ منٹ چکن کو کوئلے کا سموک دینے کے بعد ہم کوئلہ ہٹا دیں گے کہ یہ گرمی کا موسم ہے تو دو بہت اچھی طرح جلدی ہی رائز ہو جاتی ہے اب ہم نے ایک ہیوی بوٹم پین لیا ہے توا لیا ہے میں نے اس کا پیندہ باری ہے اگر آپ کا توا پتلا ہو تو آپ پکاتے وقت نیچے کوئی جالی ضرور رکھیں آپ چاہیں تو توے کے بجائے آپ پیزا کو فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے دو کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے اور کنارے تھوڑے سے اس کے انچے رکھیں ہیں درمیان میں ہم نے لگا دی ہے ٹومیٹو پیوری اور اب ڈالیں گے ہم اس پہ قدوکش کی ہوئی چیڈر چیز اور موزریلا چیز کو چکن ٹکہ کو سیٹ کر لیا ہے پیزا پر اور سبزیاں لگائیں گے شملہ میچ ٹومیٹر اور پیاس اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ آپ سبزیاں پر ڈال لیں اور پھر دوبارہ سے اس پہ ڈال دیں گے چیڈر چیز اور موزریلا چیز اپنے ٹیسٹ کی حساب سے اور کورنرز کو لگا دیں گے تھوڑا تھوڑا سا آئل برش کی مدد سے تاکہ جب یہ پیزا بیک ہوگا تو اس کے کورنرز کا کلر بڑا اچھا سا آئے گا آلیوز لگا دی ہیں بلیک کلر کے ساتھ ہی ڈال دی ہیں اوپر کٹی ہوئی لال مرچ اور ساتھ ہی ڈالا ہے اوری گینو اب ہم نے ایک توا جو ہے دس منٹ پہلے تیز آنچ پہ گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا اور اس طوے کو ہم رکھ دیں گے پین کے اوپر جس میں ہم نے پیزا ڈالا تھا لو فلم پر ہم اس کو پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں پیزا تیار ہے پندرہ منٹ کے بعد کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا ہے اگر آپ کے پیزا کا کلر نہیں آئے جیسے سردیوں میں توا جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ توا ایک دفعہ دوبارہ گرم کر کے اوپر رکھیں بہت ہی مزیدار سا دیکھیں بلکل فل اچھا سا بیک ہو گیا ہے بڑی آسانی سے آپ گھر میں توا پہ پیزا بنا سکتے ہیں آپ بھی اس مزیدار سی ریسیپی کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ